بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جنس کیش میں آپ کو کول آتی ہے ہیل پلائن سے اور وہ آپ کے نمبر پر انشورنس ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسے کٹ لیتے ہیں کسی کے سولہ سو روپے کٹ لیتے ہیں کسی کے انیس سو روپے کٹ لیتے ہیں کسی کے چودہ سو روپے کٹ لیتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو یہ علاج کریں گے ہم آپ سے یہ کریں گے تو اس میں آپ کو مس گائیڈ کر کے آپ کے نمبر پر انشورنس ایکٹیو کر دیتے ہیں اور اس کی کچھ چارجس ہوتی ہے جو ون ٹائم ہوتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹے جاتے ہیں آپ کاٹنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس سے مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا پھر آپ بولتے ہیں کہ اب مجھے ان پیسوں کو واپس کرنا ہے دیکھیں دوستوں واپس کرنا آسان ہوتا ہے بالکل آسان ہوتا ہے لیکن جس بندے کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ پروسس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ کو اس کا کوڈ بھی بتاؤں گا آپ کیسے ان پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں اور دوستوں یہ پیسے واپس کرنا کتنے دن کا کام ہے ایک دن دو دن تین دن یا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تو دوستوں ساری تفصیلات میں آپ کو اس ہی ویڈیو کے اندر دینے آیا ہوں اگر آپ نے میرے چینل سب معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایزی پیسہ جیس کےش یا پھر لوڈ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے تو میں اپنے چینل پر بروقت اپلوڈ کرتا رہتا ہوں دیکھیں دوستوں جیس کےش کی جو انشورنس ہوتی ہے سروس یہ ون ٹائم ہوتی ہے ون ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ہلپ لین والے کول کرتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ یہ فیسلٹیز دیں گے آپ اتنے کی پیسوں کی ڈیڈیکشن کروا لیں پھر آپ کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے اب اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی اس میں تو فائدہ ہے ہی نہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اب ان پیسوں کو مجھے واپس کرنا ہے پیسے واپس کرنے کے لیے آپ نے ایک ہی کوڈ ڈائل کرنا ہے دوستو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ڈبل فور ڈبل فور اگر آپ کے پاس جیس کی سم ہے اور آپ جیس کےش کا اکاؤنٹ جیس کی ہی سم پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوڈ ہوگا ڈبل فور ڈبل فور آپ نے یہ کوڈ ڈائل کر کے یہ اس کرنا ہے اور آپ نمائندے سے بات کریں گے یہ دوستو جیس کی ہیلپ لائن ہے آپ اس پر بات کریں گے آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی میرے نمبر پر جو انشورنس ایکٹیویٹ کی گئی ہے ہیلپ لائن کی طرف سے وہ مجھ سے گلتی میں ہو گئی ہے اب مجھے اس کو ریویس کرنا ہے آپ اس کی جو ریکویسٹ ہے وہ فارورڈ کر دیں تاکہ یہ میرا پاس پیمیٹ واپس میرے اکاؤنٹ میں آ جائے تو وہ آپ سے کچھ ویریفکیشن کروائیں گے ویریفکیشن میں کیا کیا پوچھیں گے آپ سے آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ کا شنافتی کار نمبر ڈیٹ آف برت یہ چیزیں وہ آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد ویریفکیشن کر کے آپ کی جو کمپلینٹ ہوگی وہ ریجسٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک میسیج دیں گے کہ بھائی آپ کا جو کمپلینٹ ہے وہ ریجسٹر کر دیا گیا ہے اب دیکھیں دوستوں اس میں دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین چار پانچ چھے منیمیم اس میں بیس دن لگ سکتے ہیں بیس دن کے اندر اندر آپ کے پیسے کبھی بھی واپس آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں بیس دنوں تک کبھی بھی یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس گر سکتے ہیں یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کیونکہ بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے منیمیم ٹائم ہوتا ہے بیس دن کا اور تیرہ دن میں بھی آ جاتے ہیں چودہ دن میں بھی آ جاتے ہیں دس دن میں بھی آ جاتے ہیں پانچ دن میں بھی آ جاتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ جیس کیش کا زونگ پر بنا ہوا ہے یا ٹیلین آر پر بنا ہوا ہے یا یو فون پر بنا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہیلپ لین ہوگی وہ یہ والی ہوگی جو یہاں اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے پھر آپ اسی ہیلپ لین پر کول کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو انشورنس ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے اس کو کینڈلی ریوز کرنا ہے آپ کی پیمیٹ انشاءاللہ بیس دنوں کے اندر اندر بیس دنوں سے پہلے آ جائے گی ورنہ بیس دن تک تو لازمی آپ کے اکاؤنڈ میں گر جائے گی میں نے کافی سارے دوستوں کی پیمیٹ واپس کروائی بھی ہے اگر آپ لوگوں نے میرا دکان دیکھا ہے تو آپ وہاں پر آ جائیں میں آپ کو واپس کروا دوں گا لیکن دوستوں اگر آپ مجھے نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ یہی طریقہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی پیمیٹ بہت جلد واپس آ جائے گی امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں اللہ حافظ